موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو لائف ٹی وی میں ہوں ایس ایم شاکر اس وقت ہم موجود ہیں سلطان راہی صاحب کے گھر میں موسیقی میں اب جا رہا ہوں ان کے ایوارڈز کی طرف تو یہ دیکھیں ان کے ایوارڈ ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹو لائف ٹی وی میں ہوں ایس ایم شاکر آج ہم ایک تاریخی جگہ پر آئے ہیں تاریخی گھر پر آئے ہیں اور تاریخی اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ اور پاکستان فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ ایز ای ہیرو آنے والی شخصیت کا یہ گھر ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس گھر میں جب میں داخل ہوا ہوں تو مجھے ایک مطلب احساس ہوا کہ جن کا یہ گھر ہے انہوں نے کس طرح سے اس کو بنایا سمارا اور آج یہ دلکش منظر ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں لائٹ بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہمارے لیجنڈ اور جن کی نائنٹی سکس میں وفات پا گئے تھے ان کو راولپنڈی سے آتے ہوئے ہیں دہشت کردو نے شہید کر دیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ فلموں میں کام کرنے والے ہیرو الہاج سلطان راہی صاحب کی بات کر رہے ہیں الہاج سلطان راہی صاحب کے آج ہم گھر میں موجود ہیں اور وہاں ہم ان کے صاحب زیادے جو اس وقت ایزے ہیرو پرفارم کر رہے ہیں تو ان سے آج ہم بات کریں گے اپنے فادر کے متعلق اور ان کے اپنے فیوچر کے بارے میں اسلام علیکم حیدر سلطان صاحب جی واریکم اسلام کیا حال ہے جی قریت جی الحمدللہ ویلکم ٹو مائی ہاؤس ویلکم جی میں سب سے پہلے تو آپ سے ظاہر ہے کہ اپتدا کے بارے میں ہی پوچھوں گا تو مجھے بتائیں کہ آپ اپتدا میں میں نے چھو سنا ہے یا میں نے پڑھا ہے کہ آپ امریکہ میں رہتے تھے پوری فیملی تو تھوڑا سا اپتدا کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا کس طرح سے جی ایکشلی جا ہم لوگ بسکولنگ میں تھے بھی چھوٹے تھے تو اپو نے اظہار کیا تھا کہ بچے میرے باہر جا کی پڑھے تو اس لئے پھر انہوں نے اثارا رینیمنٹ کیا اور ہمارے کون نے امریکہ موف کر دیا آموست 35 ویرز ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے بہے ہیں جیتے ہیں بہن بہن ہم سب چلے گئے ہیں اس کے بعد بیچ میں آنا جانا پاکستان میں لگا رہتا تھا لیکن واحد میں تھا بیچ میں جس کو تھوڑا بہتا کچھ کہلے کے شوق تھا شو بیز میں کرنے کا تو اس کے باسے اب اسے توڑے بہتے کبھی کبھی بارے میں باچھی تفتتی تھے کہ کبھی کریں گے کبھی ہوگا تو میں نے پھر امریکہ میں ہی میں نے جب بہتا بڑا ہوا تو میں نے پھر اپنے ایکٹنگ سکول جوائن کیا تو اس کے باسے پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے موویز میں ڈیفرنٹی کام چند کرنا ہے آپ کی کیا ایج تھی جس وقت راہی صاحب کی تیتھ ہوئی تھی اس وقت آپ کی کیا عمر تھی جی اوز نائنٹین اے تائم انیس سال کرتا میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کا کچھ کام دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں ان کو ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی جی 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 جب ہم پاکستان میں تھے بھی ویکر شفٹ نہیں ہوئے تھے تو اس ٹائم میں بھی ابو کے ساتھ شروٹنگ پی آنا جانا لائٹس کامراز یہ مجھوڑا اٹریک ہتا تھا بچپن سے تو شوق اگر سبحانس ہی تھا مجھا ہے گیس لیکن یہ کہ ان کے دور میں جو ایک اروج تھا انڈسٹری کے پر تو میری پہلی فلم نوشی تھی وہ نینٹی ٹو میں تھی اور وہ ابو کے ساتھی تھی وہ ایتنگ سوداغر ببرا 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 نینٹی ٹو میں تھی ٹائٹل ابو گا تھا اس میں باب بیٹے کی کہانی تھی اور نینٹی ٹو کیا سمال ہے کہ یہ ایک بگھٹس فلم میں وہ فلم کاؤنٹ ہوتی آج تک اور لوگوں کو تھا دیکھنے کا فرس ٹیم کہ جی رائی صاحب کے بیٹھا ہے کہ سکرین پیارا تو کیسا ہے کون ہے سارا تو الحمدللہ بہت شاید کا رسپانس رہا پھر اس کے بعد سوداغر بنی اور آن ورڈز سوداغر اس کے بعد سیکنڈ ہو گی تھی تو آپ نے ابتدہ میں متعدد فلموں میں کام کیا لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا سا ڈسکنٹیلیو ہو گئے تھے کیا آپ واپس امریکہ چلے گئے تھے میرا جو تھا میرا جو تھا جبی Proper kid مرکه ساکتا تو لوگ میں تو اس کے بعد سا ہوں تو پاکستان کے بعد رسپ 난 کہ ایتر امریکہ اور پاکستان تو میں نے چھوز پاکستان کی میں کہا پاکستان میں واپس آنا چاہیے جو آنکہ کہتے ہیں پنجابی چیتے مٹھی تھی کھٹ چی کی ہے آپ کو واپس بلا لیتی لے آتی ہے اور الحمدللہ پیچھے تھا بڑا نام ایک لیگیسی تھی تو میں نے کہا میرے پر ایسی بھی کسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ میں اس کو کیری آن کرنا چاہیے تو پھر میں آگیا واپس آپ کو کیسا لگتا ہے کہ سلطان راہی صاحب کے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پرستار موجود ہیں ان کے فینز موجود ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا رہتا ہوگا چاہے وہ آپ یوٹیوب کے ذریعے دیکھیں یا ویسے بھی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اپنے فادر کے بارے میں یہ سب کچھ سن کے دیکھ کر جی الحمدللہ بہت آنر فیل ہوتی ہے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور اللہ اللہ کا بہت شکر عدا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان کے گھر میں زرستان پیدا کیا اور ان کا میں بیٹا ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کا میری ایج بہت چھوٹی تھی تو مجھے ارسپانسپلیلز کا تب پتا نہیں تھا کیا کیا ہوتی ہیں کیسے کیسے ہوتی ہیں میرے لئے فادر فیگر تھے کبھی میں نے کو رائی صاحب کی طرح کبھی دیکھا نہیں الحمدللہ میں نے کٹھی کٹھے کام کیا ہے لیکن اب از این آرٹسٹ از این ایکٹر میں پیشے ملکے دیکھتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ ای فیل ریلی آنرڈ کیونے رائی صاحب کو ساتھ میں نے از ہیرو کام کیا ہے تمہیں کٹھے کم سکی میں لیکن اب کیونکہ میرا جو ایک سٹائل ہے تھوڑا سا میں نے اپنے پر حلق ازا چینج کیا ہے کیونکہ جو سٹائل میں ایک چوکر ہیرو کا ایک کو ایمیش پنایا ہوتے لنبے لنبے بال اور رومنٹی کانے چل رہے ہیں سارا وہ لیکن پبلک نے کہا جی کہ ہمیں رائی صاحب کی جھلک اب نظر آتی ہے تو تھوڑا سا میں وہ سٹائل میں کچھ کر کے دکھائیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ رائی صاحب کو جس طرح لوگ پسند کرتے تھے تو اسی طرح سے کہ مجھے بھی اسی طرح سے پسند کرتے ہیں پبلک ڈیمانڈ اب الحمدلہ ایسی بن گئی ہے لیکن کہ میں سٹارٹنگ میں جو فلم کی تھی وہ بہت ڈیفرن تھی اب جو میں کر رہا ہوں وہ ٹوٹلی ڈیفرن ہے آپ کو اس میں انشاء اللہ بھو کا انگ نظر آئے گا سٹائل میں اس میں نظر آئے گا اس وقت کون کون سی فلموں میں آپ کام کر رہے ہیں جی الحمدللہ اس وقت کافی سارے میرے پرڈٹس چل رہے ہیں اس وقت میری جو مکمل فلم ہے ایک تو ہے کونڈینہ اکھڑکا وہ ریڈی پرڈی آنے والی فلم ہے اس کے بعد میرا دل چننا اس میں بھی بہت ڈیفرنٹ آپ کو نظر آنگا انشاء اللہ اس کے بعد اتھرہ شیر ٹائٹل فلم کر رہا ہوں میری وہ ریڈی آبوسٹ ہونے والی ہے بابرا گجر ہے ایسے سوال کافی سارے ایسے مویز حمدل کر رہا ہوں آرٹ فلم میں ایسے آن سیٹ ہیں اور اب تک کتنی موویز میں آپ آپ ایسے ہیرو کام کر چکے ہیں آہ آہ اوٹ سے مور دن 40 پلس فلم ہو چکے ہیں 40 پلس آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ جی آلتوگیدر روی فائیف آہ دو بہنیں ہیں تین بھائی ہیں میں سب میں سے چھوٹا ہوں تو اس کے بینیفیٹ بھی ہیں اور اس کے بھائی ہیں وہ لوگ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے بہت 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 تو آپ یہاں مطلب آہ نہیں آہ 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 اس کے بعد سے پھر مطلب سمجھنے کہ جانا ہوا ہی نہیں آپس میں میں ٹرابل نہیں کیا تو زیادہ فیملی میری زیادہ ادھر ہی ہوتی ہے زیادہ یہ ہی ہوتی ہے سلطان رائی صاحب کے ساتھ آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے کہ جی اس میں رائی صاحب کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا ہو آہ فیلم میں تنگ شد قیدی فیلم کا کوئی گانا ہو رہا تھا یہ پتہ ہی مجھے بزیکلی یاد نہیں ہے اس میں انجوانٹی کا ساتھ تھا ملے کا پورا سٹ لگا بڑی سوپر ڈوپر ہٹ فیلم ہاں جی تو اس میں میں گیا تھا وہ کے ساتھ سٹ پہ تو مجھے بھی بھی آدھ ہے کہ انجوانٹی نے بھی بھی جاتے تو پورا ایکسٹرا آرڈری پروڈوکول ملتا تھا ہمیشہ مثل چھبی کبھی کہیں جاتے تھے ہمیشہ قیدی فیلم آپ کو یاد ہے جی 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 پر پر اچھا آپ کے جو فادر ہیں ان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا جو شاید کسی کبھی نہیں ہے اس سے قبل اردو فلم میں ندیم صاحب کا تھا ان کی ایکی دل میں دو فلم ریلیز ہوئی تھی اور دونوں ڈائمنڈ جبلی سالہ صاحب چند وریام شیر خان یہ تینوں ڈائمنڈ جبلی فلم سپر ڈوپر ہٹ فلم ہیں تو یہ یہ ریکارڈ جس طرح سے بنا ہے تو کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر میں آپ بھی اس طرح کی آپ کی تین فلمیں آئے اور تینوں سپر ہٹ انشاءاللہ کوشش تو ہے کوشش تو بلکل پوری ہے اور اب جو الحمدللہ مجھے پوبلی کا ریسپانس خاصو میرے جو فین فالوئوئنگ کے جو میں ریسپانس دیکھ رہا ہوں کہ بہت الحمدللہ پوزیٹیو ہے اور لگو بھی خوشتہ صحیح کر رہا ہوں گا میں کہ لوگ مجھے 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 لائک کر جائیں اور میرے لئے یہ بہت بڑی فقر کی بات مجھے فیلد جب مجھے کوشش میری یہ ہی ہے کہ میری کو فلم اگر ایک دو کٹھی ساتھ لگتی ہیں تو میں چلیں ہم بھی کہہ سکیں گے جنے ٹھیک ہے جی ہم نے بھی دو فلمیر سے ہٹ دی ہیں اپتادہ میں لیکن تھوڑا سا آپ نے بتا دیا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ اپتادہ میں جب آپ آئے تھے ایزی ہیرو اس وقت تھوڑا سا لوگ یہ کہتے تھے یا ڈریکٹرز پروڈیسر کہ یہ تھوڑا سا لاو بالی ٹائپ کا لڑکا ہے فوکس نہیں کرتا کام کو کچھ اس طرح دیکھیں تو اب آپ نے کیا پلان کیا ہے اور وہ تھا ویسی یہ بات تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بچہ جو پندرہ سال کا ہو اس کو آپ کیا ایک سپر کرتے ہیں کہ وہ سیریز گفتو کرے گا ٹھیک ٹھیک تو میں جب آیا تھا تو اویسی بات ہے میں نے اب اسے ایکشلی کہا یہ تھا کہ امریکہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے تو میں ان کو میں نے اظہار کیا میں نے کہا میں نے پاکستان آکے آپ کے ساتھ میں نے ایک فلم کرنی ہے ایز ایکسپیڈنس کے لیے اور میں نے واپس ہولی وڈ آکے میں نے کام کرنا ہے تو تھوڑا سا مسکرائے کہ میں مزارک میں بات کروں میں کہا میں کہا میں نہیں ہم سیریز میں نے فلم کرنی ہے آپ کے ساتھ اچھا کرنی ہے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں آپ آج ہو پاکستان ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آیا یہاں پر میں جب ببرا میں نے سائن کی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آن ریکرد یہ بھی اپنے آپ میں میرے حساب سے یہ ہیسٹری میں کبھی کسی ایکٹر کے ساتھ میرے حساب سے ہی ہی ہو پاکستان میں کہ میرا تھرڈ دے شوٹ تھا سیٹ کے پر اور الحمدللہ آئے سائن 15 فلم that day in one day صرف وہ لوگ مجھے آگے گلے مل رہے تھے بیٹا یہ جی مارے میں کہا جی مارے دے جا رہے تھے پیسے جو بھی مجھے اڈوانس دے رہے تھے تو جب شوٹنگ پیکپ ہوئی ہی آری زینت اس نے مجھے کہا کہ جی ہم لوگوں نے الحمدللہ آج 15 فلم سائن کی میں نے کہا کتنی کی ہیں تو ایک پندرہ سال کے بچے کے لیے آپ کو دکھ لی تو جیسے ببرا ریلیس ہونے والی تھی I celebrated my 16th birthday that year تو اس کا میری ایج اتنی تھی اس حساب سے اویسی بات ہے وہ جو آپ نے اب بات کی کہ وہ پبلک کہہ کہ جی سیریس نہیں ہے یہ نہیں کہتا تو میرا میند سے نہیں تھا کام کا لیکن کام کسے سے کرتا چلا گیا سمجھ آتے چلے کہ کام کیا چیز ہوتی اب الحمدللہ کے مچورڈی بھی آ چکی ہے ایج کے صاحب سے اور کافی کچھ دیکھ بھی لیا اب انڈسٹری میں اب سمجھ آتی ہے کہ واقعی کام پروپرلی کیا چیز ہے کتنی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کتنے لوگوں کا ساتھ ایک اٹیچپٹ ہوتی ہے بہت کچھ اس پہ جاتا ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سلطان راہی صاحب کے پرستار موجود ہیں فینز موجود ہیں عام طور پر بھی بہت فوز آپ کو ان کے فینز کے آتے ہوں گے تو کبھی کبھار پریشانی ہوتی ہے یا آپ تھوڑا سا اصل میں مانی آپ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح ہوتا ہے کہ میں پتہا کہ وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں مطلب کس پیار سے اپنے حج سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی اوڑرگلمنگ ہو جاتا ہے میرے لی اوڈسی بات ہے اس چیز کو بات کرنا یا اس کو ٹوٹ کرنا لیکن اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ اب جب وہی بات بے دوارا ربیٹ کروں گے وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے تو نہیں مل سکے لیکن آپ سے مل سکے لیکن آپ سے مل دیا تو میرے لیے مجھے بہت اچھا اکتاف کر رہے سنکے لیکن کہ اوڈسی میرے لیے کہ اگن اس ویڈی آنر فرمی دارہ آمستان لیکن یہ ہے کہ جب ایک بات اتنا بڑا نام با کے پیچھے ہوتا تو اس کے پلس بھی ہیں اس کے مانے سکے کیونکہ لوگ پھر آپ کو ساں سے جج کر رہے ہوتے ہیں ان سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ویسا کیا جسٹیفائی کے نہیں کر سکے میری بڑی کوشش رہتی ہے کہ میں کافی حد تک اپنے سٹائل کو ہمارے بہت سے ایکٹر نے ابو کے بعد ٹرائ کی کیونکہ یہ ترہاں کپی کریں کریں جو بھی کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں آگی تھی کہ کیا ونی کیونکہ وہ ابو کو کوپی کر رہے ہیں میں وہ نہیں کرتا میرے ایتھوہ سٹائل ہی ہے کہ میں نے ابو کا ہلکا سا ایک انگ لیا ہے اور اپنے آپ انگ کے ساتھ کو میں نے فیوجن کر دیا ہے تو آپ کو سکرین کے پر رائے صاحب نظر آئیں گے کین اگلی پر میرے سٹائل میں لیکن رائے صاحب ہی نظر نہیں آئیں گے آپ کو ہیدر کی بھی کین اگلی چیز ہرائے گی اس میں تو جے پبلک پسند کر رہے ہیں اردو فلموں میں کہیں آپ کو آفرز ہو رہی ہیں یا کراچی میں بھی کافے فلمیں اس وقت بن رہی ہیں لاہور میں اردو فلمیں شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ اردو فلموں میں بھی اب کام جی 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 کیوں نہیں اویسی بات ہے یہ دیکھیں پنجابی ہو جائے اردو ہو جائے پشتو ہو جائے ساری ایک ہی فیملی بیلٹ ہے نا تو ہمیں کہنا چاہیے اس میں کوئی باونڈری سو ہے نہیں ہاں یہ ضرور ہے میرا ہمیشہ ڈی ون سے ہی رہتا ہے کہ میں ہمیشہ پہل روز لونتا ہوں میرا روز کے ہے پھر باگی جو جو بھی فرمیلڈی ہماری آباس بس دسکرز کرنے آلی ہوتی ہیں میری یہ بھی گیو ان ٹیک میں بھی فلمیاں سے بلاہور سے کی اردو فلم میری وہ بھی ریڈی پڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ طرح کراچی کا میرا دیفرنٹلی ہے اچھا آپ بلیب نہیں کریں گے کہ میں نے فلم سے زیادہ تیلویجن کیا ہے میں نے آموست 50 پلس کے قریب میں نے سیدھل سوپ سوپ میں نے کیا ہے لیکن بیش میں ابھی جب سے میں پاکستان آکی روکا ہوں سب سے کام ہمیں دوارہ سے کرنا شروع کیا ہے اب زیادہ فوکس میں نے فلم سے کیا ہے آج کل تو کراچی میرا ایدرو ہوتا ہے میں جب ہی جاتا ہوں تو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہیدر ابھی آپ کراچی آجائے تو بڑا یہاں پہ ہم لے وقی کام بڑا کراچی میں کامی تارا ماشاءاللہ ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے دونوں دروں پر بیلنس کرنا بہترہ بہترہ مشکل لگ رہا اس لئے بہترہ میں نے یہاں فوکس کیا ہے تو آپ کو اس کا کیا ڈیفرنس لگتا ہے کہ آج جو ہی روز ہم چاہے وہ کراچی کی فلم ہو یا کہیں چھے بھی تو وہ روز آنا ہم جب ریموٹ چینل چینج کریں تو وہ ہی جس کو سکرین میں دیکھیں کو نظر آ رہا ہے تو کیا اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں تیلیویشن تیلیویشن اور فلم is the last top بڑا پردہ جنسل اس کی اپنی ایک اس کی ایک ریقوائرمنٹ ہے کہ لیں اس کا چارم ہے اگر آپ نے فلم کرنی ہے تو پھر آپ کو فلم دیکھیں پبلک اگر آپ کو ڈیلی گھر پہ چینلز پہ دیکھ رہی ہے اور اس کا وہ چارم ختم ہو جاتا نا دینیویشن ان کے اندر رہنہ چاہیے کہ اگر فلاں بندے کی تو جب بھی فلم بن کے لگتی تو لوگ کتے تھے سیدھے کہ لیسکو سیدھ مووی کہ کیا بن کیا کیا ہوگا سیدھے آج لیے ہوگیا کہ اگر آپ کسی 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 فون ہیں تو ریکار ڈیلی فیس بک پہ آگے پچھے ریکار دیکھے پسند کرے گی تو میرے ساب سے فلم کو پیلی بات پیلی بات پسند پسند کرے گی اور آگین آپ کی بات کو آگے کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے تیلیویزن کرنا ہے تو پبلک پھر آپ کو تیلیویزن بھی دیکھنا پسند کرے گی اگر آپ فلم کرنے ہیں تو آپ کو فلم دیکھنا پسند کرے گی ان کو وہ چیز رہنی چاہیے آپ کے لیے تجسوس رہنی چاہیے کہ فلم میں ایکٹر آرہا تو کیا کرے گا بڑا اس وقت ہم جس ہال میں یا جس روم میں بیٹھے ہیں بڑا آرٹسٹک ٹائپ کا کام ہوا ہوا ہے دیواروں پہ اور بچاروں طرف تو یہ سارا کچھ انہوں نے یہ جب حیات آپ نے اپنے سامنے دیکھا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ بنواتے ہوئے ان کو ہاں جی میں تو خیر اصل میں بہت چھوٹا تھا جب ہی گھر بن گیا بہتا لیکن آپ سمجھلے اپنے سکرچ ابو نے اپنے مرزی کس کو بلد کیا بالکل فرم لیول اپ اور ان کو یہ بادشاہی چیزیں مغلیہ سٹائل کا یہ جب بڑا پسند تھا تو آپ نے شاید بارسیف دیکھو کھلے کے نمہ گھر بنا ہوئے اور اندر بھی سارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ جو ہارے پیچھے وال ہے یہ ایک سال میں کمپلیٹی بھی ایج وہاں پہ کام کر رہا ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت شوق سے بنوایا اس کو اب ہمارا وہاں سے منٹین کرتا ہے ایک چیز میں اکسا جب تصاویر دیکھا کرتا تھا آپ کے گھر کی اور کبھی تو یہ ہمارے سامنے ایک پورٹرٹ لگاوا ہے اور یہ راکہ فلم کا آئی تنگ جی جی تو اس کو بڑا فریمنگ کر کے اور یہ کیا تو یہ کیا وجہ تھی کہ راہی صاحب کو یہ گیٹا پسند تھا یہ فلم پسند کیا تھوڑا سا ناظرین جاننا جی 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 اس میں یہ جو کلک ہے اس کی دو چیزیں ابو کو بہت بہت ایک ایک مزید کی اس کے لئے ان کو لگی تھی اور یہ گفت کی تھی جو فلم کے جو پرسر انہوں نے ابو کو گفت کی ایسی بہت ساری بڑی بڑی پورٹرز ابو کے بڑی بھے بہت اس میں یہ ہے کہ یہ لگی بہت اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ بڑی چہرے کے اندر روزہ پر رکھایا تھا اور گرمی میں آلم تا آپ کے سامنے جو ہوگا کہ روزہ چھوڑتے نہیں تھے دین اسلام بہت ہوتا جانتا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کیا گیا یا انہوں نے کہنی میں نے کرنا ہے تو یہ بڑی پروفیٹ ان کو لگی تو تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پچھر اچھی لگتی ہے تو یہ پرونہ نے آپ اس کو اندر فکرہا دیا راہی صاحب آئی ٹھنگ نائنٹی سیکس میں انہوں نے تیارت ہوئی ترین کو شہید کیا گیا تھا آج تک کیا کچھ پتہ چل سکا کہ وہ کس وجہ سے انفرشنٹلی ہاں جی ابھی تک تو کچھ کلیر صاحب نے نہیں آئی بات ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ اسے کو بلائن مردر اسے کو پتہ نہیں چلا تھا کہ کون ہے اندھر ایک رات کا وقت تھا تو ابھی تک تو یہ ایسی ہے ایک یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ جانتے نہیں بارال اللہ پاک ان کے مغفرت کرے میں ایک سوال اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلطان راہی صاحب کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت کام کرتے تھے چاہے وہ مصطفیٰ پریشی صاحب یا دیگر سلطان راہی صاحب جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی یا ان کی شادت ہوئی اس کے بعد کام نیچے آتا چلا گیا اور آج آپ دیکھیں کہ وہ بند ہے یہ کیا وجہ تھی یہ میں سا مجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی ان کے پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ برکت والے لوگ ہوتے ہیں کہ کئی پہ بھی جائیں تو الحمدللہ تو یہ میرے صاحب سے ان کے ساتھ نظام چل رہا تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا جو جھان دین کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا اور باہر تو خیر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ اور کبھی کسی کو بتا گئی ہی کرتے تھے کہ مجھنے جاروں کی اللہ کی رضا کیلے کرتے تھے تو ان کا اس سے بہت ہو جاندہ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب آپ چلے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے دلوں میں پیار آپ کا پڑھا دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے میں کوئی بتاتا ہوں کہ جو آرچل کے آرٹسٹ نہیں کر رہے ہیں آرچل کے ایکٹرز نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابو کے دور میں انڈسٹری picked survive اس لیے بھی کری تھی کہ انہوں نے ہمیشہ پرڈوسر کا خیال کیا ہے کہ پرڈوسر زندہ رہے گا تو کام چلتا رہے گا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا میرے پاس کیا رہا ہے میرا کیا ہے میں اور انہوں نے کبھی بھی انہوں نے ہمیشہ انہوں نے اگلے بندے کا طرح تھا پہلے احساس خیال کیا اور انہوں نے کوششش کی کہ ایک سروائیول جو ہے انڈسٹری کا یہ رہنا چاہیے کسی پردوسر کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو انہوں نے کہا پتری کی گا لے گی انہوں نے کہا لالا جی پیسے نہیں گئے کہ بیٹا یہ پکڑو کر لیں گے آپ کام شروع کرو اور میں یہ بات گیرنٹی سے کیا سکتا ہوں کہ انڈسٹری کے اندر کوئی بھی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا اس نے کبھی بھلکو فل پیمنٹ کے بھی بھی کی ہو یہاں بیٹھے ہیں میں یہاں پر لا تعداد یہاں پر اس آفے کے بھر بیٹھ کی اتنی زیادہ میٹنگز ہوتی تھی اور وہ ایک لیٹر چلتا اس ٹائم میں کہ جی لیٹر باقی رہ گیا تو پیمنٹ کے حوالے سے لوگ آتے تھے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا کر لیں گے آپ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے تائی کام چلتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں ایک وسیلہ بنا ہوں میری وجہ سے چار سے پانچ ہدا لوگوں کا سرکل چلتا ہے دیلی جب میں شوڈنگ پر نکلتا ہوں صبح صبح وہ وہ فجر کے نماز پڑھ کے نکلتے تھے اور واپس فجر کے ٹین تک ہی آتے تھے ایوری سنگل ڈے دو گھنٹے سے رون سوانتا تھا اس کے بعد پھر وہی روٹین شروع کبھی کہ وہ لوگ گھتے تھے تھے رہی صاحب کیوں کرتے ہیں آپ کیا وجہ ہے کہتے تھے یار کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ میرے دوگوں کے لیے میں کرنا ہے میں آج ریٹائرمنٹ ڈینا چاہوں میں لے لوں لیکن مجھے پتہ ہے میں گھر بیٹھ گیا تو یہ سنکھڑوں گھروں کے چولے ٹھٹے ہو جائیں گے ایسی ہے ان کے ہم اثر جو آرٹسٹ تھے ہداکار تھے جو لوگ بھی آپ کو کچھ یاد ہے کہ کون لوگ بہت زیادہ قریب تھے یا آپ کی فیملی میں آیا کرتے تھے یا کچھ ان کے ساتھ ملنا چلنا ابو ایسے ماشاءاللہ کافی زیادہ میلن سار دبیت کے تھے اور ماشاءاللہ بہت فل آف لائف ہاسی مزاک کرنے والے ایسی طرح کے تبیہ دمکی تھی یہاں پر ہمارے کار پر گیدرنگز رہی ہیں کورشی انکل آتے تھے محمد علی صاحب آتے تھے کافی سارے نانا صاحب رنگلہ صاحب یہاں پر بہت سارے سٹیٹنگ ہوتے تھے لیکن یہ کہ انٹریکشن نے اس کا زیادہ تھا کام کا اتنا لوڈ تھا یہ چیزیں کرنے کے ساتھ کمی ان کے باس ہوتا تھا ٹائم وہ ہمارے فیملی کے لئے ٹائم ہوتا تھا مطلب ہے کہ ہر وقت کام 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 اور مجھے یاد ہے ہمارا یہ باہری دارینٹے والے ہیں اپر اکسروں نے ناشتہ کبھی کرنے کے لئے بیٹھ ہی گئے ہیں تو ان کا وہ سیکرری سے شباز ہو اس نے آجانا تو ہاں بیٹا کیا تو جی بس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں نکلنا ہے بس انہوں نے بڑا بڑا ناشتہ کرنا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کب آپ تھی ہو نہیں ہے جب آپ جتنا عرصہ بھی یہاں رہے ہوں گے ان کے ساتھ تو گھر کو وہ کتنا ٹائم دیتے تھے اور وہ کچھ آپ لوگوں سے کس طرح سے پیش آتے تھے غصے والے تھے یا ہاسی وزارے غصے والے بلکل بھی انتے ہیں جو سکرین پر تھے اس کے ٹوٹلی برقس وہ گھر میں تھے وزارے ہمبل ویڈاون تو اردھ اور بہت زیادہ لونگ بہت زیادہ کئی رنگ آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ انڈسٹری میں کسی بندے کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ کہے کہ رائی صاحب اس سے بہتا پیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر جنرلی پیار تھا سب کے لیے کہ وہ جب بھی کسی کو دے اس کو اس کو اپنا بنا لگتے تھے اور فیملی کے ساتھ کو باتتے ہیں اور بچے ہیں تو پھر میرے ساب سے اس طرح کے تقریت کے انسان بہت کم دنیا بھیجتے ہیں جو مطلب ہے کہ اپنے سے زیادہ اگلے بندے کی نیت کے زیادہ خیال کر رہے ہیں اور کوشش شروع نے یہ کی ہے کہ بیٹا کہ آپ نے دنیا میں کوشش ہی کرنی کبھی اپنے دماغ پر یہ بات نہیں چڑھانی کہ آپ سلطان راہی کی بیٹے ہو میں نے کبھی بھی لے کے آنی آجزی میں رہنا ہے دین نہیں چھوڑنا اور دنیا کو بیلنس لے کے چلنا ہے کبھی بھی اپنے در آکڑ لے کے لیانی شروع شروع میں جب میں آیا تھا 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 ایرگنڈ تھا خوبصی بھائی سے پڑھ کے آیا تھا وہی پتہ نہیں تھا مجھے یہاں گا کیا لیکن آئیسا سا جب سمجھا میں کہ دنیا میں کیسے چلنا چاہیے تو رحمداللہ سمجھ میں آیا کہ وہ کیا 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 ہے اور اب الحمداللہ جس طرح مجھے پتہ ہے یا لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ اپنے والد کے نقش پتن پر چلتے ہوئے ماشاءاللہ نماز روزہ الحمداللہ اللہ کا بہت شکر ہے ہاں جی وہ کوئی کوشش پوری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے گائیڈلینز دیں اس کو فولو پروپرٹری کیسے کروں اور آپ یقین کریں کہ میں کبھی بیٹھتا ہوں کہ الہاں پر بیٹھا ہوں تو کوئی سوچتا ہوں کہ کچیز فضیت ہی مائنڈ میں کہ کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا تو میں پچھر کو دیکھتا ہوں کہ ابو یہاں پر ہوتے تو کیا کرتے ان کیا کیا ٹیمبرمنٹ ہوتا ہے تو وہ فورن سے پہلے کوئی اس کا جواب مل جاتے ہیں تو پھر میں اس پر ایسا ایملمنٹ کر لیتا ہوں تو وہ الحمداللہ پھر ایک کام ایسا ہو جاتا ہے دو تین کوئی پجابی فلمیں ایسی بتائیں جو آپ کو بہت پسند ہو راہی صاحب کی اور ایک آت کوئی اردو فلم ایسی جو آپ نے دیکھی ہو اور آپ کو بہت پسند ہو ابو کی جو اسی میری فیورٹ فلم اس میں سے ہے پہلے نمبر بہت باشیرا ہے ان کی میں نے جب دیکھی تو میں ان کا فین ہو گیا تھا اس جن سے اور امولوجہ تاوت سے ان کی بہت پسند ہے بابو سات کے تیرے اس کی پینٹنگ پڑی ہوئی ہے یہ بہت اچھیک باب بیٹی کی سنٹیمنٹس کی فلم ہے اور جینے کی سزا انہیں ازگری صاحب کے ساتھ کی تھی کیا بات ہے ان کی بہت بہت پسند ہے تو میں نے ابو کی بہت ساری فلمیں تو نہیں دیکھیں لیکن میں نے کہہ سکتے ہیں کہ سو اٹھو فلم تو آپ کو کھی دیکھی ہوگی میں نے اٹھو پسند۔ اٹھو پسندی تو اٹھو پسند جیسے اٹھو پاس آجارے تھی آپ سے گنگ گر کےًا جیسے اگر آپ پاس کسی اٹھو پاس جیسے وہ ینگ ہیرو کی کرترز کر رہے تھے ہاں جب ینگ تین تو اور ٹرینکرز میں بی بھی تیرے تھے لیکن میں ایک بات دیکھی ہوں ماشاءاللہ اللہ تلہ من کو ساتھ اٹھو من ہوا بنایا ہوا تا کہ یہ ڈیٹرمنیشن کام کی اور محنت اتنی انہوں نے زندگی میں کی ہے کہتے ہیں بیٹا پندرہ سال بارہ سے پندرہ سال کے میرے ایک عرصہ گزرا ہے تب جا کی اللہ تعالیٰ نے میری ان سے سنی اور میران الحمدللہ پھر جو میرے سسٹم سارے بنے لیکن انہوں نے کبھی بھی وہ کسی نے بڑا سا جملہ بو کے بارے بولا کہ فن کے سلطان تھے لیکن پھر بھی راہی تھے مولا جٹ کی بات ہوئی تو دہ لیجنڈ آف مولا جٹ اس وقت اس کا بڑا چرچہ ہے پاکستان میں دنیا بر میں وہ کہہ رہے ہیں ہم لگائیں گے اور یہ فلم پاکستان کی اب تک کی سب سے مہنگی فلم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا جٹ جو سلطان راہی صاحب والی فلم تھی اور یہ جو اب ایک نئی فلم بنی ہے تو یہ ویسے تو آپ لوگوں کے لیے اس پر پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اس فلم کو کاپی کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس مولا جٹ میں وہ سب کچھ ہوگا اس مولا جٹ میں وہ سب کچھ ہوگا جو اس میں تھا دیکھیں بات یہ کہ جب ہی کبھی آپ کسی آئیکانی فلم کو چھیڑتے ہیں تو یا تو آپ اس سے ایک نوچ اوپر رہے تو پبلک اس کو ایکسپ کرے گی اگر آپ اس کے برابر بھی رہے تو پبلک اس کو نہیں مانے گی تو میرے ساب سے بلال نے بہت محنت کی ہے ساری کاسٹ لوگوں نے بہت اچھا ماشلاس میں اس کو میں نے اس کو ٹیزر دیکھا ہے میں نے کافی اچھا انہوں نے ماشلاس میں کام کیا سب نے اب اگین میری بیسٹ وشش اس فلم کے لیے ضرور ہیں بکوز اتنے عرصے کے بعد کو کسی نے اس نے ادوارا ٹیمٹ کی بنانے کی ہماری جو پبلک ہے جو اپنے بات کی ہے اگر تو یہ فلم سپر ہڈ ہو جائے گی لگے گی یا یہ بلکل ہی سپر فلوپ ہوگی اس کا کوئی گری آریا نہیں ہوگا اچھا یا بہت زیادہ اوپر یا بلکل ہی ختم ہو جائے کیونکہ پبلک نے کرنا ہے کمپیرزن اس مووی کے ساتھ اور یہ کچھ اس میں انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں جو اس کی ٹیزر میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ٹیزر کے ساتھ انہوں نے بنایا تو پبلک جو مولوجر کی دیکھنے والی پبلک ہے وہ اس کو کمپیر کرے گی اس کے ساتھ تو پبلک یاد اس کو مان لیں گے یا بلکو گرا دیں گے اکثر مویس ہوتی ہیں کہ بچ میں گریہ ہوتا ہے وہ چل جاتی ہیں جی لیے اس کے لیے بارا لیکن again my best wishes are with them because بہت منت کی ہے بہت پیسہ لگایا ہے اور بہت ٹائم سے وہ سٹک ہوئی ہوئی اللہ کریا بسا وہ ریلیز ہو جائے